بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت ہم زاکر آل محمد سید ریاض حسین شاہ رتوال کی ازار پر کڑے ہیں بلکہ آپ کے سامنے حرم متاہر شبیع حرم سید ازارہ ذریع متاہر سید اکونین مظلوم اکونین آپ کے سامنے ہے جو بعد میں ہم اندر سے بھی انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائیں گے میں اس ویڈیو سے اپنی قوم کو اور زاکرین اور وائزین کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاک و ہند میں بہت بڑی خدمات ہیں وائزین اور زاکرین کے ہر دور میں الحمدللہ ہمارے علمانے اور زاکرین و زمانے بہترین خدمت کی ہے مکتب تشیق اور ازاداری سید شہدہ میں اپنے اپنے زمانے میں ہر عالم دین اور زاکر اور وائز نے اپنا حصہ ڈالا اور عقیدت اور محبت کا سفر جاری رکھا جس دور کی میں بات کر رہا ہوں یہ چند سال پہلے ہم سے بچھڑے ہیں سفیر امن سید ریاض حسین شاہ ان کا نام بھی ان کی پہچان ہے انہوں نے نصری زاکری میں منفرد ایک باپ پہل کیا سید ریاض حسین شاہ ایک تاریخ کا حصہ نہیں خود ایک تاریخ تھے سید ریاض حسین شاہ ایک عام زاکر کا نام یا ایک شخص کا نام نہیں ہے ایک آئد اور یہ ایک تاریخ کا بہت بڑا باپ ہے جنہوں نے تقریبا پچاس سال ممبر حسینی پر عزاداران سید شہدہ کو ولائے امیر المومنین اور عزائے حسین علیہ السلام کا درس دیا ان کی تمام خدمات انشاءاللہ بارگاہ رسول بارگاہ بطول میں قبول ہیں لیکن ان کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے انہوں نے یہاں انڈی بٹیاں کے بعد ایک بہت بڑا حرم قیم کیا اس بی بی کا جس حرم کو آل سعود نے آل یعود نے مدینہ پاک میں سان انیس سو چھبیس آٹھ شوال کو مسمار کیا تھا اسی نقشے پہ جو بی بی کا میزار تھا جس ڈازائن میں جس نقشے پر بنا ہوا تھا جنت البقی میں جو سان انیس سو چھبیس کو مسمار کیا گیا سید ریاض حسین شاہ نے یہاں کئی کروڑوں روپے خرچ کر کے حدیعہ امام حسین علیہ السلام نیاز امام حسین علیہ السلام سے یہاں اس بی بی کا حرم میں متاہر کی تعمیر اور ذریع کی تعمیر کی جس بی بی کے حرم کو مسمار کیا گیا اور آج بھی چند پتھر جنت البقی میں باقی ہیں سید ریاض حسین شاہ کا یہ کارنامہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک ثواب کا بہت بڑا بینک کیم کیا اور اس ثواب وہ عجر و ثواب کے کیشئر بن کر یہاں ابھی اپنی مخدوم ہے کہ انہیں جدہ ذارہ سے ثواب اصول کر رہے ہیں اور یقیناً مسلسل ان کے درجات میں بلندی ہو رہی ہے اور میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں سید کو جنہوں نے آنے والی ذاکری تاریخ کو ایک نیا دروازہ دیا کہ محمد والے محمد کے در سے صرف لینا ہی نہیں بلکہ ان کے در پر دے کر بھی شیکھو تا کہ تمہیں پتہ چلے کہ آخرت کیا ہوتی ہے میں اسی سید کے حوالے سے اپنے ذاکرین اور علماء کو وائزین کو یہ درخواست کرتا ہوں ہاتھ باندھ کر کہ قومی خدمت میں آگے آئیں جس طرح سید نے ایک روحانی مرکز اور باتحارت مرکز حرم مطاہر کی شبیہ سیدہ کونین ام الحسنین کا روضہ تعمیر کیا اسی طرح جس طرح چکوال میں ہمارے ذلے میں بکھاری کلام آجی خان بیک ہمارے برادر ہیں انہوں نے ذریعہ مطاہر حرم مطاہر کی شبیہ اب الفضل العباس تعمیر کی باغت جمل عباس شاہ صاحب نے گوجرہ کے مقام پر سیدہ کونین کی ذریعہ تعمیر کی اس سلسلے کو آگے ہونا چاہیے اور جو ذاکرین بڑے جنہیں ذاکر کہتے ہیں اور وائزین مجھے میرے لفظوں کو کوئی تنقید نہ سمجھے میں نے یہ کہتا کہ کتنا لیتے ہیں قوم کتنا دیتی ہے نہ دینے والے جو ہیں ان کا کم ہوتا ہے نہ لینے والے یہاں ظلیل ہوں گے حسین وہ عظیم ہستی کا نام ہے کہ جو اس کے در پہ آیا اسے دو چیزیں ملی رزق ملا اور عزت ملی تو تمام وائزین سے میری گزارش ہے کہ وہ کم از کم دویزن لیول پہ مومنین کے لئے یونیورسٹری قیم کریں تمام یہ آل محمد کی یتیم سادات و مومنین جو غریب ہیں ان کے لئے ادارے قیم کریں جس طرح قیامت تک ظہور مادی تک سید ریاض حسین شاہ صاحب زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے اگر ذاکرین اور وائزین چاہتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں تو آل محمد کے نام کے ادارے قیم کریں جس طرح ایران اور عراق میں آل محمد کے نام پر مستشفے ہوتے ہیں یعنی اسپیٹل ہوتے ہیں جو نیورسٹریوں ہوتی ہیں اسی طرح ہمارے ہارٹ ڈویزن میں کوئی ایسا ادارہ ہو دیکھیں سب مومنین کے بچے اسی طرح ذہین ہیں جس طرح بڑے لوگوں کے گھروں میں ہیں لیکن انہیں کوئی پڑھانے والا نہیں اور خصوصاً اس وقت سہلاب کی وجہ سے ہمارا ملک آدھے سے زیادہ بیٹھ چکا ہے تو تمام دنیا کے مومنین سعداد سے جو صحب حسیت ہیں وہ ان کی بحالی کے لئے کام کریں اللہ تعالی ہم سب کو محمد و آل محمد کی رضا کے لئے آل محمد کے مشن کے لئے عام آل خیر انجام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور خصوصاً سید ریاض حسین شاہ صاحب کے مولا مزید درجات بلاند فرمائے ان کی نسل کو تا قیام قیامت باقی فرمائے جو انہوں نے مدرسہ شیخ اپرا کے قریب قائم کیا میرے اللہ اس میں مزید اضافہ فرما اسے کامیابیہ نصیب فرما اور اس درس سے آل محمد کے ماننے والوں کو درس سے بلائے علی اور عضا حسین لینے کی توفیق عطا فرما ہم سب ذاکرین و وائزین کو سید ریاض حسین شاہ کے مشن کو سمجھتی ہوئے آگے مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کو معصومین کی معرفت اور ان کی ملا و عضا پر زندگی اور معاو عطا فرمائے والسلام یا علی علیہ السلام عدد